اسلام اور اقلیت کے مطالق تیسرا صحابہ کے ہم نے حکمت نظریہ وغیرہ اور عملیہ کے مطالق پضاحت کر دیتے اب آگے ہیں اب جاننا چاہے کہ شریعت کا مقصد اصلی آدائی حقوق خالق و آدائی حقوق خلق و ذریعہ ریزہ حق بانانی کی تعلیم ہے شریعت کا کیا مقصد ہے شریعت کی مقصد دو ہے ایک مقصد اصلی ہے آدائی حقوق یہ خالق خالق کی جو حقوق ہم اس سے آدھا کرے اللہ کی حقوق دوسری چیز ہے حقوق خلق یعنی مخلوق کی جو حقوق ہے اس کو آدھا کرنا یہی مقصد اصلی ہے اور اسی کی تعلیم شریعت نہیں دی ہے جب ہم یہ دو کام کریں گے نا حقوق خالق اور حقوق خلق ادا کریں گے تو ریزہ حق حاصل ہوگی گو مسالح دنیاوی بھی ان پر مرتب ہے اور جو مسالح دنیاوی بھی ان دونوں چیزوں پر مرتب ہے اور جہاں خلاف مسلحات دنیاوی معلومت ہے جہاں پر ہم یہ معلومت جائے کیا رہا پر کیوں مسلحی دنیاوی کے خلاف بات ہے تو وہاں پر یا تو یہ ہوگا نا کہ مسلحات جمہوری کو مسلحات شخصیہ پر مقدم کیا ہے مسلحات جمہوری سے کیا مراد ہے عام لوگوں کی حقوق اور مسلحات شخصیہ سے کیا مراد ہے ایک شخص کی حقوق صحیح شخصیہ معنی شخص کہی پر شرط کیا کرتے ہیں پوری معاشرے کو مقدم کرتے ہیں اور کہی پر شخص کو شخص سے زیادہ معاشرہ ہمیں کیونکہ معاشرے میں سینکڑے انسان ہیں اور یا در ایک شخص سے ایک شخص ابزل ہے یا معاشرہ پورا معاشرہ تو اس لیوہا پر مسلحات جمہوری کو مقدم کیا ہے یا اس مسلحات سے زیادہ اس میں روحانی مذررت تھی اس لیے کیا کر دیا اس کو دفع کیا ہے دفع کرنا منہ دور کرنا ختم کرنا برعال اصل مقصود یہی رضا حق اور ریاضی طبعی کو آدائی حقوق خالق یا خلق میں کوئی دخل نہیں ہے ریاضی طبعیات وغیرہ یہ حقوق آدائی کرنے کے لیے کوئی نہیں پڑتا یہ اس دنوی مسائلت کے لیے ہیں اس لیے شریعت نے بطور مقصودیت کے اس سے کچھ بحث نہیں کی اگر کہی طبعیات وغیرہ کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو بطور اعلیت و استدلال آلا منہ انسٹرومنٹ بطور اعلیت اور استدلال کے علا بازی مسائل الالہیہ کے جس کا مقصود ہونا ان قریب مذکور ہوتے اس کا مسئلہ کی ذکر ہو جائے گا طبعیات اگر ہم کئی پڑھیں گے یا دنیوی پنون پڑھیں گے تو اس کا مقصد کیا ہوگا صرف مسائل الالہیہ کے لیے ہم استدلال کے طور پر استعمال کریں گے استدلال منہ دلیل پکڑنا آلیت منہ آلا ہون بطور یا لے کے ہیں ایک ہوتا ہے آلا اور ایک ہوتا ہے مقصد چنانچہ اس کے ساتھ جو آیت ہے لآیات اللی علی الالباب کہ ان چیزوں میں نشانیہ ہے اقل مند کیلئے علی الالباب سے کون مراد ہے اقل مند فرمان اسی کی دلیل ہے اب ایک قسم تو حکمت نظریہ کی یعنی علم الہی اور حکمت عملیہ بجمع اقصام باقی رہ گئی بجمع اقصام باقی رہ گئی بجمع اقصام باقی رہ گئی سب اقصام کے ساتھ بجمع اقصام باقی رہ گئی چونکہ ان سب کو مقصدی مذکور یعنی حقوق کی خلق وغیرہ یعنی حقوق میں دخل ہے اس لئے ان سب سے کافی بحث کی ہے اب پر پہلے ہم آتے ہیں معلومات کی تین ذرائع ہیں ہمارے پاس ایک ہے وہی دوسری چیز ہے اقل تیسری چیز ہے محسوسات وہی محسوسات مانا نظر آنی والی چیزیں اور آنک ناک وغیرہ ان کو کہتے ہیں وہی یہ سب سے قوی ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے جو معلومات تاصل ہونا اس میں غلطی نہیں ہو سکتی جسے قرآن حدیث ہے یہ پکی بات ہے پہاڑ اپنے جگہ سے ہل سکتا ہے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی متقلمین ان علم سے واقع پہ جو بزر یا وحی ملے ہیں یعنی جو علم وحی کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں ان کی جو کیا ہے ماہرین ان کو کہتے ہیں متقلمین متقلم کس کو کہتے ہیں علم وحی کا ماہر شخص متقلم اسلام آلم کو کہتے ہیں متقلم کلام کرنے والا اس لئے حقیقت سے واقعی پہ فلاسفہ وہاں تک پہنچے جہاں تک اقل کی پرواز ہو سکتی ہیں فلاسفہ جو ہے نا یہ صرف اقل کی پرواز تک پہنچتے اس سے آگے نہیں جا سکتے اقل تو کمزور ہے نا جہاں پر اقل رک جائے جہاں پر اقل وحی کی ابتدا ہوتی ہے جہاں پر مخصوصات رک جائے وحی سے اقل کی ابتدا ہوتی ہے یہ کم ہے پھر اس سے یہ بڑھ کر وہی ہے دوسری چیز کیا ہے عقل یہ معلومات کا ذریعہ ہے لیکن وہ ست درجہ ہے مخصوصات سے بہترے وہی سے کم ترے فلسفہ کی معلومات کا دار و مدر یہی ذریعہ ہے فلسفہ اغیرہ پلوسی فرض کیا کرتے ہیں اسی عقل کو استعمال کرتے ہیں عقل وغیرہ کی متعلق کیا کرتے ہیں عقل ہی کی ذریعہ سے ہر چیز کو پرکتے ہیں حالانکہ عقل وہی تک نہیں پہنچ سکتی عقل کیا ہی وہی سے کمزور درجہ ہے تیسری چیز ہمارے پاس معلومات کیلئے جس کے ذریعہ ہم معلومات تخص کرتے ہیں پرمیشنز مخصوصات معلومات اصل کرنے کا سب سے کمزور ذریعہ ہے صحیح اہل سائنس اس سے اکثر کام لیتے ہیں اہل سائنس کیا کرتے ہیں ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مشاہدہ کس چیز کی ضرورت ہے آنگ کے ذریعہ وغیرہ ناک کے ذریعہ کسی سے کچھ چک کرتے ہیں زبان کے ذریعہ کی یہ چیز زہریلی ہے یا میوٹی ہے کس طرح ہے یہ میسٹری وغیرم یہ ہی کرتے ہیں ہمارے پاس پانچ چیز جسے آنگ کے اس کے ذریعہ رنگوں کا حملہ محاصل کرتے ہیں زبان کے ذریعہ زائقو کا ناک کے ذریعہ سے خوشبوبت بھو کا کان کے ذریعہ سے کسی چیز کی آواز کا اچھی ہونا بری ہونا سوریلی ہونا کرخت ہونا وغیرہ اس طرح سے ہمارے پاس سٹچنگ کا سسٹم ہے ہم معلوم کرتے ہیں اس چیز ٹنڈی ہے گرم ہے نرم ہے سخت ٹو سے کچھ اللہ کے کہتے ہیں کہ چنانچہ حکمتی عملیہ کی مباحث کی کامال میں تو خود متبعین پلاسپانی بھی اعتراف کر لیا ہے وہ کہتے ہیں اس نے کامل طریقے سے حاجت پوری کی ہے انہا شریعت میں کوئی بیسا مسئلہ نہیں جو بتایا نہیں گیا وعتم تفصیل اور خوب تفصیل کے ساتھ ہر چیز کی شریعت نے وضاحت کی ہے اور علم الہی کے مباحث میں بھی دلائل کی معزنے کرنے سے حکمان حکامہ کوئی سی اعتراف کی طرف مستر ہونا پڑھتا ہے مستر ہونا محتاج ہونا کسی چیز کی طرف مجبور ہونا پس مبحوث عنہ پس شریع شریعت میں جس چیزی بحث کی جاتی مبحوث عنہ ڈسکسٹ ایک تو علم الہی ہوا یعنی وہی کا علم جس کی پروع میں سب مباحث وہی و نبوت و احوال معاد بھی ہے معاد معنی آخرت سی علم الہی اصل چیزیں پھر اس کی جو پرو ہے پرو من شاخ اس کی جو شاخ ہے نا علم وہی ہے نبوت اخرت کی احوال ہے اس کا نم علم اقعید ہے علم اقعید کی ذریع سے ہم یہ اخرت کی احوال جانیں گے نبوت کا من وہی کا من اور دوسرا مبحوث عنہ جس سے ہم کیا کرتے بحث کرتے حکمت امالیہ ہوئی ایک علم الہی دوسرے حکمت امالیہ جس کے شریعت میں علم الہی یعنی اقعید یہ بھی مقصود اس کے علاوہ عبادات معاملات معاشرات اخلاق تو دیکھیں یہ اقسام مشہور قسم یعنی تحذیب اخلاق تدبیر منزل سیاست مدینے سے متغیر نہیں یعنی ان سے الگ چیزی نہیں یہ کیا ہے انی سے بلکہ باہم دیگر متداخل ہے ایک دوسرے میں داخل ہے جو عدنا تعمل سے معلوم ہو سکتے عدنا سوچ پیکر غرض علوم شرعی پانچ ہوئے چار یہ اقسام جو ابھی مسکور ہوئے کیا عبادات معاملات معاشرات اخلاق پانچ چیز عقائد یہ پانچ چیز شریعت میں مقصود اگر کوئی کیا کرے گا صرف عبادات میں لگ معاملات اس کی خراب معاشرات خراب اخلاق خراب اقائد خراب ممکن جہنم جائے بہت عبادت شخص یا ایک شخص کیا کر رہے صرف معاملات میں اچھ عبادت اچھی نہیں اخلاق اچھ نہیں معاشرات اچھی نہیں اقائد اچھی نہیں تب بھی آدمی کیا ہوگا اس کی چیز قبول نہیں ہوگی بھی صحیح لیکن اقائد میں ایک عقید خراب ہے سب عقید صحیح صرف ایک عقید خراب ہے مثلا کہتا ہے عیسی علیہ السلام کو میں نہیں مانتا کہ وہ آخر میں آئے گا قیامت کی قریب تو بھی کافر بن جائے گا ان پانچ چیزوں کو صحیح کرنا اسی کو کہتے ہیں صحیح مسلمان جس کی عبادت صحیح ہو جس کی معاملات صحیح ہو جس کی معاشرت صحیح ہو جس کی اقائد درست ہو یہ پانچ علم شرعیہ ہے ان کا سیکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے چار اقسام ہوئی آگے کہتے مجھ کو مولانا تنوی سے فرماتے ہیں مجھ کو ان اجزا پنجگانا میں سے سب پر بھی حس مقصود نہیں ان پانچ چیز پر میں بھی حس نہیں کروں گے اس کتاب میں تو صرف کیا کروں گا اقل شبہات دور کروں گا بلکہ ان میں سے محض ان امور پر جن پر نو تعلیمی آفتہ کو کسی وجہ سے شبہ ہو گیا ہے یعنی جو تعلیمی آفتہ لوگ ہیں ان کو کیا ہی دین کے بعض چیزوں پر شبہ ہو گئے ہیں اور شبہ چونکہ اعتقادی ہے عقیدی پر انہوں نہیں کی ہیں اس معنی کی وجہ سے سب مباحث مقصود جز اعتقادی ہی پر کلام ٹھیرا یعنی میں صرف کیا کروں گا اعتقادی بات پر بیس کروں گا جو اقائد خراب یا اقائد پر میں یہا بات کروں گا عبادت سے نہیں کروں گا معاملات نہیں چھیڑوں گا معاشرات اخلاق کسی اور کتاب میں پڑھو یہا پر میاقیت کے متعلق جو خراب یا لوگوں کے ذہنوں میں صرف ان پر بات کرنا چاہتا ہوں اور ہر چند کے مقتضی ترتیب کا تقاضی ہے کہ ایک قسم کی تمام مسئل سفار ہو کر دوسری قسم کو شروع کیا جاتا مگر تطریہ و تجدید ناشات مخاطبین کے لئے تطریہ تجدید ناشات چستی کو تازہ کرنا یعنی مخاطبین جو کیا ہیں ہم مخاطب نا اس کے ہم سے گوھ تو گوھ کر رہے تو ان کی چستی کے لئے تزگی کے لئے ناشات کا معنی دوسرا ہے تازگی ان کی پرش کیلئے مختلط طور پر گڑ مٹ کر مختلط طور پر ملا ملی ہوئی طور پر کلان کرنا زیادہ مناسب چنانچہ انشاءاللہ تلاگ اسی طور پر اپنے معروضات میں پیش کروں گا اور ان معروضات کا لقب میں رکھتا ہوں انتباہات تجویز کرتا ہوں یہ نام اس کو میکیا کرتا ہوں تجویز کرتا ہوں اس کتاب کا نام رکھ انتباہات مفیدہ یعنی خبرداری دینا وارننگ کرنا کہ یہ بات غلط ہے مثلا یہاں پر ہم سویچ بوٹ پر لکھتے ہیں وارننگ ڈینجر وغیرہ منا یہاں ہاتھ نہ لگاؤ کرنٹ لگ جائے گا یہاں پر بھی ہم کو کیا کر رہے اس نے حضرت سیب نے انتباہات دی ہے کہ ان ان باتوں سے دور رہو ورنہ کرنٹ لگ جائے گا تمہاری اخرت خراب ہو جائے گی مر جاؤ گی عقیدتی طور پر اور یہی تنبیہات مقصود اس مجموعے کہ اس کتاب کی مجموعہ منہ کتاب آگے مختصرا کہ رہے ان مقصد سے پہلے کچھ قواعد تقریر کی جاتی ہیں جو ان مقصد کے ساتھ اصول موضوع کی نزبت رکھتے ہیں اصول موضوع منہ انہیں اصول جو رکھے گئے ہیں موضوع منہ رکھنا بنیاد کرنا اور مقصد کے مختلف مقامات پر ان قواعد کا حوالہ دیا جائے گا تاکی تفہیم و تسلیم میں سہولت و معمانت ہو تفہیم کا کیا معنی ہے سمجانہ تفہیم کا معنی سمجانہ کمپریہنج سے ہو تسلیم معنی تسلیم کرنا اس میں سہولت و معمانت معنی تماری مدد ہو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے فقط حضرت مولانا شرف علی اوفیع عنہ مقام تہنباون زل مزفرنگر اگر وہا پر حضرت صاحب نے یہ تقریر فرمائی تھی اسی کو زباد کیا گیتا موسیقی